بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین میں ہوں محمد فراز خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد فراز خٹک کی یوٹیوب چینل تو ناظرین آج آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو کے ساتھ پیش ہوا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ میں بہت ہی شاندار جوبز کی انانوسمنٹ کر دی گئی ہے اس میں پورے انٹر بیچولر ماسٹر والے سارے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس میں ہم ایج لیمٹ کی بات کریں تو اس میں جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے وہ اٹھارہ سال سے لے کر اٹھائی سال تک ہے تو ناظرین اس کی جو باقی کمپلیٹ ڈیٹیل ہے کہ آپ نے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے اور آپ نے اس کا فارم کیسے فیل کرنا ہے تو یہ جو کمپلیٹ ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جب بھی کوئی جوب سے ریلیٹڈ یا آن لائن ارنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا بقیدہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ناظرین بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانے تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے اپنے انٹرنیٹ براؤزر پر آنا ہے اس میں آپ نے سرچ کرنا ہے پاکستان جوبز بینک ڈوڈ کاؤں آپ نے اس ویب سائٹ کو سرچ کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کو سرچ کرتے ہیں تو ناظرین یہاں پر آپ سب سے پہلے نمبر پر دیکھ سکتے ہیں گیارہ جولائی دوہزار اکیس کی ڈیٹ میں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارڈمنٹ جوبز دوہزار اکیس جولائی میٹرولوجیکل اسسٹنس اوبزرورز اینڈ ادھر لیٹس ناظرین آپ نے اس لنک پر کلک کر لینا ہے تو ناظرین آپ کو اس ویب سائٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن بھی مل جائے گا تو آپ اس پر کلک کر کے بھی ڈریکٹ اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں تو آپ جیسے ہی اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو اس کی جو افیشل ایڈوٹائیلمنٹ ہے اور اس کا جو باقی کمپلیٹ کرائٹیریہ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے تو ناظرین یہاں سے آپ نے اس کو نیچے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر لینا ہے تو یہاں پر ناظرین آپ اس کی جو افیشل ایڈوٹائیلمنٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو اوپن ایمیج نیو ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں تاکہ میں اس کو زوم کر کے آپ کو ریڈ کر کے بتا سکوں تو ناظرین یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشنز آر انوائٹڈ فار دا پوسٹ ایز پر ڈیٹیلڈ گیون بیلو ان پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ تو ناظرین آپ پورے پاکستان سے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سوبے بیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور لوکل بیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ ساری جو ایڈوٹائیلمنٹ ہے اس کے سامنے سب سے پہلے نیم آف پوسٹ دی گئی ہے اس کے بعد اس کی ٹوٹل نمبر آف پوسٹ بتائی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو کورٹا ہے وہ بتایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی جو الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ qualification and experience required ہے وہ بتایا گیا ہے and end پہ جو ہے وہ age limit بتائی گئی ہے تو ناظرین آپ نے اس advertisement کو اچھی طرح read کر لینا ہے read کرنے کے بعد آپ نے جس post کے لیے بھی apply کرنا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں apply کیسے کرنا ہے تو ناظرین اس کا جو apply ہے وہ online ہوگا تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے online apply کس website پہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں application will apply through online portal available on jobs.md.gov.p within 15 days from the date of advertisement in case of any technical glitch candidates and scanned copy of the application form through email incomplete application received after the due date shall not be entertained تو ناظرین اس پیرا گراف میں آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس ویب سائٹ پر جا کر اس کا online apply کرنا ہے within 15 days کے اندر اور اگر کسی بھی technical issue کی ویے سے آپ کا ویب سائٹ پر apply نہیں ہو رہا تو آپ نے اپنے جو تمام ضروری scan documents ہیں وہ scan کر کے آپ نے اس email پر اس کو جو ہے نا forward کرنا ہے اور اگر آپ کی application جو ہے وہ after 15 days کے بعد receive ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی کاروائی نہیں کی جائے گی تو ناظرین اب میں آپ کو اس ویب سائٹ پر جا کر اس کے online apply کا طریقہ بتاتا ہوں تو ناظرین اس ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو لیچے description میں مل جائے گا تو آپ نے ایک new tab open کر کے یہاں پر بھی آپ search کر سکتے ہیں jobs.pmd.gov.p کے آپ نے اس ویب سائٹ کو search کر لینا ہے تو ناظرین جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کو open کرتے ہیں تو اس کا جو online apply والا portion ہے وہ آپ کے سامنے open ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی ناظرین آپ ہر post کے سامنے اس کا جو status ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جس post کے لیے apply کرنا ہے تو آپ نے ایک مرتبہ پھر status پر click کر کے اس کو open کر کے اس کی جو تمام detail ہے وہ check کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے جس بھی post کے لیے apply کرنا ہے تو اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں apply now کا آپ کو button نظر آ رہا ہے تو آپ نے simply اس پر click کر لینا ہے جیسے یہاں پر میں computer data entry operator پر کے سامنے جو apply now کا button آ رہا ہے تو اس پر click کرتا ہوں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے اس کا جو official form ہے وہ open ہو گیا ہے تو یہاں پر ناظرین سب سے پہلے آپ نے اپنا full name لکھنا ہے father name لکھنا ہے cn.ic number email address یہاں پر آپ نے اپنی passport size photograph لگانی ہے تو اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کی جو تمام basic information ہے وہ آپ سے پوچھی گئی ہے تو friends آپ نے یہاں پر اس کو اچھی طرح سے fill کر کہ یہاں سے آپ نے accept پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے submit پر click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ submit پر click کریں گے تو اس کے بعد جو next اس کا portion ہوگا وہ اس کی تمام educational requirements ہوں گی اور اس کے ساتھ آپ کا جو experience اگر اس field میں ہے تو وہ آپ نے enter کر کے simply آپ نے اپنا form جو ہے نا وہ submit کر دینا ہے تو ناظرین اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی اگر question ہو تو وہ آپ مجھے ویڈیو کی نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگبان